کلاس سیون اسلامیات سبق غزوہ خندق پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مجھ کھل کریں گے درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے نمبر ایک غزوہ خندق پیش آیا جواب ہے پانچ ہجری میں نمبر دو غزوہ خندق میں کھو دی گئی خندق کی لمبائی تھی جواب ہے پانچ کلومیٹر نمبر تین غزوہ خندق میں کافروں کا سپاہ سالار تھا جواب ہے ابو سفیان نمبر چار غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے قتل کیا جواب ہے عمر بن عبدود کو نمبر پانچ غزوہ خندق کے موقع پر مساک مدینہ سے انحراف کیا جواب ہے بنو قریضہ نے مختصر جواب دیجئے سوال نمبر ایک غزوہ خندق کب پیش آیا جواب ہے غزوہ خندق پانچ ہجری کو شوال اور ذلکت کے مہینے میں پیش آیا سوال نمبر دو غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں نے کیا خدمات انجام دیں جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا سوال نمبر تین غزوہ خندق کا سبب کیا تھا جواب ہے جنگ اہد کے بعد قریش یہود اور عرب کے دیگر قبائل کے درمیان تیپ آیا کہ باہم مل کر اسلام کو ختم کیا جائے ان میں وہ یہود قبائل بھی شامل تھے جنہیں غزوات میں شکست کے بعد مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے سوال نمبر چار غزوہ خندق میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی جواب ہے غزوہ خندق میں مسلمان مجاہدین کی تعداد تین ہزار تھی سوال نمبر پانچ غزوہ خندق کا کیا نتیجہ نکلا جواب ہے غزوہ خندق میں چھ مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے آٹھ سے زیادہ افراد قتل ہوئے مالی نقصان بہت زیادہ تھا یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت کام آئی مشرقین اس جنگ کے اثرات سے کبھی باہر نہ نکل سکے اور دوبارہ کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہوئے آخر کار سرزمین عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا تفصیلی جواب دیجئے سوال نمبر ایک غزوہ خندق کا تفصیلی حال بیان کریں جواب ہے غزوہ خندق پانچ شوال اور زلکت کے مہینے میں پیش آیا جس میں یہود، قریش اور عرب کے دیگر قبائل شامل تھے جنہیں غزوات میں شکست کے بعد مدینہ منورہ سے جلہ وطن کیا گیا تھا وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے غزوہ خندق کے لئے کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں دس ہزار افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا اس وقت مسلمان مجاہدین کی تعداد تین ہزار تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھوڑنے کا مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھوڑنے کا حکم دے دیا خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کام کیا بیس دن میں یہ خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی اور پانچ ہاتھ گہری تھی چوڑی اتنی تھی کہ ایک گھوڑ سوار چلانگ لگا کر بھی اسے پان نہ کر سکتا تھا خندق کھوڑنے کی تدبیر بہت کام آئی اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی سوال نمبر دو غزوہ خندق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا جواب ہے خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے تین دن بعد دشمن کی فوج مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ دن بعد عمر بن عبدود کی قیادت میں پانچ سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا عمر بن عبدود عرب کا مانا ہوا بہادر تھا اسے ایک ہزار آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا اس نے زوردار آواز میں گرشتے ہوئے چیلنج کیا مسلمانوں تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدود کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی مگر اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ غالب آگئے انہوں نے عمر بن عبدود کو قتل کر دیا مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا دشمن کے دوسرے جنگ جو عمر کے ساتھ آئے تھے وہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ واپس بھاگ گئے مجھے ہوں مجھے ہوں ہے